زبور نمبر انتھر مدد کے لیے پکار میری ہلاکت کے خواہاں اور نہ حق دشمن زبردست ہیں پس جو میں نے چھینہ نہیں مجھے دینا پڑا آئے خدا تو میری ہماکت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پشیدہ نہیں آئے خداوند لشکروں کے خدا تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں آئے اسرائیل کے خدا تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہوں کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی شرمندگی میرے موں پر چھا گئی ہے میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کے ملامتیں مجھ پر آ پڑی میرا روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا جب میں نے ٹار ٹوڑا تو ان کے لیے زربل مسل ٹھہرا بھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشے بازوں کا گیت ہوں لیکن آئے خداون تیری خشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے آئے خدا اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں مجھے جواب دے مجھے دل دل میں سے نکال لے اور دسنے نہ دے مجھ سے عداوت رکھنے والے اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے میں سلا میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤں مجھے نگل نہ جائے اور پتال مجھ پر اپنا مو بند نہ کر لے آئے خداون مجھے جواب دے کیونکہ تیری شفقت خوب ہے اپنی رحمتوں کی قصد کے مطابق میری طرف متوجہ ہو اپنے بندہ سے روح پوشی نہ کر کیونکہ میں مسیبت میں ہوں جلد مجھے جواب دے میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑھا لے میرے دشمنوں کے روح بروح میرا فدیہ دے تو میری ملامت اور شرمندگی اور اسوائی سے واقف ہے میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں ملامت نے میرا دل توڑ دیا میں بہت اداس ہوں اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا انہوں نے مجھے کھانے کو اندر آئین بھی دیا اور میری پیاس بجانے کو انہوں نے مجھے سرکا پلایا ان کا دسترخان ان کے لیے پندہ ہو جائے اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے ان کی آنکھیں تاریخ ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں اور ان کی کمریں ہمیشہ کامتی رہیں اپنا غضب ان پر انڈھیل دے اور تیرا شدید کہر ان پر آ پڑے ان کا مسکن اجڑ جائے ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے کیونکہ وہ اس کو جسے تُو نے مارا ہے ستاتے ہیں اور جن کو تُو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچہ کرتے ہیں ان کے گناہ پر گناہ بڑا اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور سادکوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں آئے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے میں گیت گاہ کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا یہ خدا کو بھیل سے زیادہ پسند ہوگا بلکہ سینگ اور کھر والے بچھڑے سے زیادہ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں آئے خدا کے طالبوں تمہارے دل زندہ رہیں کیونکہ خدا ان محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے کیونکہ خدا سے ان کو بچائے گا اور یہودہ کے شہروں کو بنائے گا اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے آمین موسیقی موسیقی